جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایکش نیوز میں آپ کا استقبال ہے ہیدرباد ڈسٹک آموچر ریزلنگ اسوسییشن کا الیکشن منخط کیا گیا ہے جو تقریباً دس سال کے بعد ہو رہا ہے یہ الیکشن میں سنتوش بھگت یادو پہلوان کیا پینل ہے سنتوش پہلوان کا اگر یہ پورا پینل الیکشن میں کامیاب ہو کر آئیں گا تو ہم پہلوانوں کے لیے کچھ چھوٹے سے چیز سنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے تو آج ہم آسٹو بھی لانچ کریں گے میں آپ کو مینیفیسٹو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہیدرباد ڈسٹک آموچر ریزلنگ اسوسییشن اولمپک بھون میں ایفیلیٹیٹ کروائیں گے جو آٹھ سال میں بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ ابھی آندھر پردیش بھول گئی ہے اور اس کو ریجسٹر کروائیں گے ہر اکھاڑے کو 98 اکھاڑے بھی ہے ہمارکن ریجسٹر اس کے بعد مزید اور اکھاڑے ہیں ہر اکھاڑے کو ریجسٹر کروائیں گے اور گورنمنٹ سے اس کو برابر فیسیلیٹیز پہنچائیں گے ہمارا دوسرا مند یہ ہے کہ اتنی بڑی پہلوانی ہے اتنا بڑا سپورٹس ہے ادر سٹیٹس میں آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز رہتے ہیں پہلوان بولتو یہاں پہ ایک پہلوان کو گنڈا راوڈی چاخو مارنے والے کو پہلوان بولتے ہیں ہم حکومت سے یہ بھی نمان دیکھے کریں گے پولیس کمیشنر سے بھی ملکے ان کو سمجھائیں گے کہ پہلوان ہوتا کیا ہے آپ ان کو ایک راوڈی شیٹر کو راوڈی شیٹر ہی بولیے پہلوان پہل کرنے والا ہوتا ہے پہلوان کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی کمپلیٹ مکمل انسان پہلوان ہوتا ہے ہیدرباد ڈسٹک اموچر رزلنگ ایسوسیشن کا ایک آفیس نہیں ہے ایک آفیس ایڈرس نہیں ہے ایک فون نمبر نہیں ہے ایک میل آئی ڈی نہیں ہے ایک کسی کو کچھ ہم پتہ اپنا بتا نہیں سکتے اگر کوئی بچہ ہمارا گولڈ مار کے آتا ہے انٹرنیشنل کو جا کے آتا ہے تو اولمپک بھون لیٹر کس کو بھیجیں گی حکومت تیلنگانہ لیٹر کس کو بھیجیں گی بچے کو کنسنٹ کیسا پہنچیں گا یہ یا میل سے ہوتا ہے یا ٹیوٹر سے ہوتا ہے پہلوانی ہیں ہیدراباد میں کئی پہلوان سمیں کاندھرا رہا وقت بھی رستو میں آندھرا بنے آندھرا کیسری بنے تلنگانہ کیسری بنے لیکن آج تک اتنے بڑے سپورٹس کو ایک سٹیڈیم الارٹ نہیں ہوا ہم حکومت سے نماندگی کریں گے ہماری پورا ڈیلیگیشن آپ تمام پہلوانوں کو لے کر یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیڈیم حاصل کریں انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم جو پہلوان نیشنلز کے لیے جائیں گے ہیدراباد ڈسٹرک کاموچر ریزلنگ ایسوسییشن سے ان تمام پہلوانوں کو اچھے سے ریزرویشن کے ساتھ سکون کی جرنی میں بھیجیں گے اور سکون کی جرنی میں ان کو ریسیف کریں گے جب وہ کامیاب ہو کر نیشنلز سے آئیں گے تو ان کو ہیدراباد ڈسٹرک کاموچر ریزلنگ ایسوسییشن اولمپک بھون میں ایفیلیشن ان کا فیلیگیشن کریں گی ان کی گلپوشی کریں گی ان کا سمان کریں گی اور ان کو یہ ایسوسییشن کے ترک کیش پرائز بھی دیں گی تاکہ ان کا حوصلہ افضائی ہوئے جو پہلوان نیشنلز کو جا رہے ہیں وہ پہلوانوں کو ایک پہلوانوں کی کٹ دیا جائے گا اس کے بعد ہم ہر دنگل کا انفارمیشن جتنے اکھاڑے ہیں ہر اکھاڑے کو برابر پوسٹ کے ترک بولیں گے ٹیلی فون کے ترک بولیں گے میلز کے ترک بولیں گے واتس اپ کے ترک بولیں گے کالز کے ترک بولیں گے تاکہ پہلوان اپنے پریپریشن میں رہے اور انہوں ٹورنمنٹ کے لیے اچھے سے اچھا مقام حاصل کرے پھر ہم ساتھ ادمی کے بعد جو پینل بنیں گا اس کمیٹی کی ہر تین مہینے میں میٹنگ ہوں گی کیسا ہم ریزلنگ کو آگے بڑھا سکے کیسا پروگریس کر سکے ہم اس کمیٹی میں بھی ہر وہ آدمی کو چنیں گے جو ٹو ایکٹیو ہے کسی کے انفلنس پہ نہیں لیں گے کسی کے رشتداری پہ نہیں لیں گے کسی کے دوستی میں نہیں لیں گے جو آدمی پہلوانی کے حط میں اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس کو ہم بغیر مذہب و ملت ہر وہ چیز کے حساب سے ہم اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم ہر اکھاڑے سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بول رہا ہوں میں آپ کو ہمارے منفیسٹو کی ہر اکھاڑے سے جیسا 98 اکھاڑے بھی ریجسٹرڈ ہے کافی اکھاڑے نہیں ہیں ہم ان کو بھی ملائیں گے اس میں ہر اکھاڑے سے ایک پہلوان چاہے وستاد خلیفہ میں سے کوئی آ جائے یا وستاد خلیفہ کسی کو ریفر کر کے دے دے ہم ان کو ہیدراباد ڈسٹرک کاموچر ریزلنگ ایسوسییشن کی کور کمیٹی میں لیں گے ہر تین مہینے سے چھ مہینے میں کبھی ایک بار ان سے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی کور کمیٹی اپنی ایڈوائز دے سکیں گی کہ پہلوانوں کا اپلیفٹ کیسا کرے ان کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں دنگل کیسا کروائے دنگل میں کیا کیا چیز کا ایمپرومنٹ ہونا چاہیے ہم کو سپانسرز کیسا ہونا چاہیے ہم کو پہلوانوں کو بینیفٹ کیسا پہنچانا چاہیے ہم ان کے جابز کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ تمام چیز ہم ہماری کور کمیٹی سے ڈیسائیڈ کریں گے جو ہر اکھاڑے کا ایک پہلوان ہوگا اس کے بعد ہم جتنے اکھاڑے ہیں جو جو کانسٹنسی میں اکھاڑے آتے ہیں ان تمام کانسٹنسی کے ایمیل ایس ایمپیس منسٹرز سپورٹس منسٹرز چیئرمند سے نماندگی کر کے ہمارے اہدرباد ڈسٹرک ایموچر ریزلنگ اسوسییشن کے لیٹر پیٹ پہ ہم خود پرسنل جا کے اس ایمیل ایسے اس ایمپی سے اس سپورٹس منسٹر سے اس سپورٹس چیئرمند سے ملاقات کر کے اکھاڑوں میں جن کے سامن دلانے کی کوشش کریں گے جن میٹس دلانے کی کوشش کریں گے اور پہلوانوں کو سپورٹس کے لیے جو فنڈ ملتا جو میڈیکل ایڈ ملتا وہ تمام چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم تمام مستاد اور خلیفہ کے لیے جب ہی بھی دنگل ہوں گا مستاد خلیفہ اگر ہوتے ہیں تو پہلوان تیار ہوتا ہے تو مستاد خلیفہ کو برابر ان کے ردوے کے ساتھ ہم ان کا سمان کرتے ہوئے ان کو ایک چیئر کے ساتھ ان کو برابر ویلکم کریں گے جیسا کہ سپورٹنگ کلپس وغیرہ کھل رہے ہیں وہاں پہ ہم پہلوانوں کے لیے وہاں پہ ہم پہلوانوں کے لیے برابر ایک میٹ دلوائیں گے اس ایریے میں جہاں پہ سویمنگ پل ہے کرکیٹ ہے سکیٹنگ ہو رہی ہر چیز ہو رہی وہاں پہ پہلوانی بھی ہونا اور ہیدراباد میں کئی نوجوان پہلوان ہیں جیسا کہ ہمارے یوگیش پہلوان ہیں موہین علی خان پہلوان ہیں جعفر بن مبارک پہلوان ہیں شیوہ ہے آپ کے کئی اور دیگر پہلوان ہیں یہ پہلوان عمر ہے ہمارے عمران ہے خنجر کافی ایسے پہلوان ہیں کافی ایسے پہلوان جو ٹریننگ دے سکتے ہیں ٹریننگ بھی دیں گے گورنمنٹ سے ان کو جاب کے جیسا بھی مل جائے گا تو ہم پہلوانوں کو یہ بھی کام کریں گے اور پہلوانی کو آگے بڑھائیں گے جو نوجوان پہلوان ابھی جو پہلوانی میں کانٹینیو ہے جو اچھی کوچنگ دے سکتے ہیں جو اچھی پی ٹی دے سکتے ہیں ہم ایس آئی کے رکریٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے پہلوانوں سے ٹریننگ دلوائیں گے ہر وہ چیز ہم کرنے کے لیے سوچیں انشاءاللہ اگر ہم اس میں ہمارے پینل کامیاب ہوتا ہے تو یہ ہمارا مینیفیسٹ ہو ہے ہم یہ تمام چیز کریں گے اور حکومت تیلنگانہ سے اگر کبھی بھی جوب نکلتی ہے سپورٹس کوٹے میں تو ہر اکھاڑے کو ہم انفرم کریں گے کہ آپ کا بچہ اس میں الیجیبل ہے تو آپ بولیے پھر ہیدرباد ڈسٹی کامیچر ریزلنگ اسوسییشن سے لیٹر جائیں گا کہ یہ بچہ فلانہ گولڈ مارا ہوا ہے اسے اس کی نماندہی بھی کریں گے اس کو یا ریلوے میں یا پوسٹ آفیس میں یا جو بھی گورنمنٹ سیکٹر یا سیمی گورنمنٹ سیکٹرز ہوتے ہیں اس میں برابر جوبز دلائیں گے کمیشنر آف پولیس سے بھی ملیں گے مل کے ہم پہلوانوں کے لیے پولیس کے جوبز کے لیے جو نکلتا ہے جیو جو نکلتے ہیں جوبز اس کے لیے بھی کوشش کریں گے ہر گوشے گوشے میں ہم پہلوانی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے آپ تمام کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور ہم آپ تمام سے یہی بولیں گے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ہمارا فیملی الیکشن ہے ہم پہلوان ہیں پہلوانی کے لیے یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہمارا کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہمارا سمیدان کا حق ہے کہ ہم الیکشن لڑے اسی لیے دس سال کے بعد ہم ضد کر کے یہ الیکشن لڑے ہیں انشاءاللہ کامیابی دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنتوش پہلوان پینل کو اوٹ دیجئے چار تاریخ کے دن آئیے نائنٹی ایٹ اکھاڑے ہیں اپنے اس کے بعد ہم مزید جو دوسرے اکھاڑے اس کو بھی ایٹ کریں گے لیکن یہ نوجوانوں کو پہلوانوں کے حق میں اوٹ دیجئے کوئی انفلنس میں آکے اپنا اوٹ خراب مت کریے کوئی بھیکاوے میں مت آئیے بلکل ہم اگر کام کریں گے تو پہلوانی کے لیے کام کریں گے یہ تمام لوگ دل سے پہلوانی کے لیے کام کریں گے الحمدللہ آج بھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پہلی بار منیفیسٹو بنایا ہے پہلوانوں کا یہ منیفیسٹو پہلی بار بنایا ہے بلکل ہم کام کریں گے اور اس منیفیسٹو کو پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے شکریہ دالنے کا حخرتہ استاد خلیفہ یا انہوں جس کو بھی ریفر کریں وہ دو جنہیں ڈالنے کا اوٹ ڈالنے کا یہ ہے کہ آپ اولمپک بھون میں جانا ہے آپ کو اولمپک بھون میں گے بعد آپ کو ایک بائیلٹ دیں گے ساتھ ووٹ ڈالنا رہتا آپ کو ایک بائیلٹ پہ پریسیڈنٹ کینڈڈ رہیں گے اس پہ دو نام رہیں گے آپ کو دو نام میں سے ایک نام پہ ڈالنا رہتا آپ کو وٹر آئیڈی کارٹ دے دیتے ان کے پاس اوٹر آئیڈی کارٹ ہوتا ہمارے جو پہلوان ہیں اوٹر آئیڈی کارٹ رہتا یہ اوٹر آئیڈی کارٹ ہے یہ اوٹر آئیڈی کارٹ رہتا یہ اوٹ ڈال سکتے اس کے بعد ایک پہلوان ساتھ اوٹ ڈالتا ہے ساتھ جنوں کو اے ہمارا پینل ہے ایک دوسرا پینل ہے اور ابھی ہم یہ منفیسٹو لانچ کر دیں گے ہمارے صدر اور وہ ہمارے سینئرز ہم ان کو بلائیں گے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین ٹو ڈی 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 ڈ ایکس ری آلٹرا ساونڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر آباد